اسکولوں کی فیز ماف کرانے کو ابھی بھاوک ہوئے ایک جھٹ وہیں پور کانگریس نیتا فیصل لالا سے مل کر ابھی بھاوکوں نے اٹھائی آواز جنپد رامپور میں ابھی بھاوکوں نے پور کانگریس نیتا فیصل خان لالا سے ملاقات کی ابھی بھاوکوں نے ایک سور میں کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے کام کاروبار بلکل بند ہے بڑی مشکل سے ہم نے اپنا گزارہ کیا ہے ایسے میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ اسکولوں کی فیز کہاں سے دیں ان کا کہنا تھا کہ جیون میں پہلی بار ایسا وقت آیا جو ہم لوگ نا صرف کرونا جیسی بیماری سے جوج رہے ہیں بلکہ آرثک سنکٹ سے بھی دو چار ہو رہے ہیں وہیں ابھی بھاوکوں نے کہا کہ دیش کے لوگوں کے لیے یہ ایک سنکٹ کا دور ہے جس طرح رامپور میں کچھ اسکولوں نے انسانیت کے ناتے پہلے ہی تین مہینے کی فیز ماف کر دی تھی ساتھی لوگ ڈاؤن میں لاکھوں لوگوں نے اپنے قرائے داروں کا قرائے ماف کر دیا تھا اسی طرح سبھی اسکولوں کو بھی تین مہینے کی فیز ماف کر دیانے چاہیے اب آئیے سنتے ہیں پور کانگریس نیتا فیصل لالا کیا کہہ رہے ہیں آج کچھ ابھی بھاوک میرے پاس آئے تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کا تمام کام بند تھا کسی بھی طرح سے ان کے پاس کوئی ایسی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ اپنے گھر کو آسانی سے چلا پاتے تو بڑی مشکل سے انہوں نے یہ وقت گزارا ہے دو وقت کی روٹی کمانا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے ایسے میں یہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اسکولوں کی فیز ماف کر دینا چاہیے تین مہینے کے لوگ ڈاؤن کی پیریٹ کی جو اسکول کی فیز پرائیوٹی سکولوں کی بنتی ہے ان کو ماف کر دینا چاہیے تمام لوگوں نے اپنی اپنی سمسیہ بتائی اپنی پریشانی بتائی اور ہم لوگوں نے پھر یہ تیک کیا ہے کہ ان کا ایک پرستاؤ بنا کر ہم لوگ اسکول ایسوسییشن کو بھیجیں گے اور ان کے مادھیم سے تمام اسکولوں کے پربندک تک یہ معاملہ جائے گا اور ہم ان سے یہ اگرے کریں گے لوگ ڈاؤن کے پیریٹ کے تین مہینوں کی فیز تمام بچوں کی ماف کر دینا چاہیے بہت چنتہ کا وقت ہے بہت پریشانی سے نہ صرف دیج گزر رہا ہے بلکہ پوری دنیا اس سے جوج رہی ہے یہ بیماری پہلی بار اپنے جیون میں لوگوں نے دیکھی ہے ایسے میں اگر اسکول کے لوگ ابھی بھاوکوں کی ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ کہاں سے آپ کی فیز جمع کر پائیں گے اس لئے انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اسکول کے پربندکوں کو پہل کرنا چاہیے بہت سارے اسکولوں نے اپنے اسکول کی فیز ماف کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے جس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے قرائداروں سے قرائد نہیں لیا ہے اسی طرح سے اور اسکولوں کو بھی فیز ماف کر دینا چاہیے